بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتی اللہ واتی الرسول وَلَا تُمْتِلُو عَمَالَكُمْ زیوہ کار علماء کرام بذرگو اور دوست انشاءاللہ میرے بعد مفصل خطاب اور مدلل خطاب خطیبِ پاکستان اور ہر جلسے کے آخری خطیب حضرت مولانا حافظ محمد یوسف بسروری صاحب اوہ ارشاد فرمان انہوں اعزاز آسے لے جو ہمیشہ جتوی میرے نال پروگرام اور تقریر آخری کر لے اللہ تعالیٰ انہوں استقامت دے اور اللہ تعالیٰ انہ دسایا تعدیر قیم رکھے اور آخری خطاب فرمان دے رہے ویسے اس دیئی تھی میرے تو بات تشریف لائے لے اگر پہلے بھی آ جاندے تقریر پھر بھی میرے پہلی ہونے سے انہوں نے یہ محبت ہے وہ خود فرمان دے لکھے کرو تقریر میں بیٹھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے چھار وازج بیدہ دی مزمت فرمان دے چھار قلو بیدہت زلال ہر بیدہت کم رہی آخر کی وجہ ہے کہ آپ نے زندگی دے ہر خطبے چھار بیدہ دی مزمت ضرور کی بیدہ تو کس قدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین و نفرت سے کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نوکہ آگیا کہ فلام بندہ تو انہوں سلام کہنے دا سوی کسی بندے دا سلام پوچھایا گیا آپ نے فرمایا میں اوہ دے سلام دا جواب نہیں دیا گا کیوں کہ میں سنے آیا اس دین ہی بیدت جاری کی جن سیدنا عبداللہ ابن عمر بیدت عدیب شخص دے سلام دا جواب نہیں سکتا بیدت اتنی بری چیز کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَسَتِمْ بِدْعَا ہر نیہ کام برا ہے اور بدترین برا کام جڑے او نیہ کام ہی تھی اور ہر نیہ کام بیدت اور بیدت گمرائی اور بعض ربائعات یہ الفاظ بھی نہیں کہ ہر گمرائی جہنم میں جنہے کی جائے بیدت اتنی بری چیز کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آنے کا اُسرت میں موجود ہوا گا قیامت والے دل ایک گروہ آئے گا اور میرے قریب آنڈی کوشش کرے گا جو ہی میرے قریب آئے گا تو انہ دے اور میرے درمیان ایک پردہ ایک دیوار اہل ہو جائے گا پہلے میں بیک رہے آسان ہوں میں نہیں بیک رہے آکھوں کے درمیان دیوار اہل ہو پردہ ہو جائے گا جدو پردہ ہو جائے گا تو میں کھوان گا کہ لوگ آ رہے آسان گروہ آ رہے اسینا قریب آنڈ دو آگے آنڈ دو انہ درمیان میرے دیوار اہل ہو دسیہ جائے گا اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا عَدَسُ بَادَكَ مَابُوبِ تَوَلِي اُمَّتِ بِدْعَتِي لَو اِنَّا دین اچھ نئے نئے کم داخل کر دیتے سکتے نبی علیہ السلام ساری شاہد عزت رحمت باوجود جدو سننگے نا کہ بیدع تیلے تو آپ فرمانگے سوخن دفع کرو دفع کرو دور کرو لے جاؤ انہ دور ہٹا دو جنہ میرے بعد لِمَنْ غَيَّرَ بَادِ جنہ میرے بعد میرے دین اُن تبدیل کیتا ہے جنہاں میرے تو دور لے جاؤ بیدع تی شخص اتنا برا ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نماز زنگی دے آخری حصے چھے نبی نا ہوگئے آپ سفر تیسان نال سیدنا مجاہد تعبی رحمہ اللہ ساتھ سن جواب تی شکر ساتھ فجر دی نماز کا وقت ہویا سیدنا مجاہد اپنے استاذ سیدنا عبداللہ ابن عمر مسجد لے کے جائے تو مسجدہ معزن فجر دی اذان دے کے اس نے تصویب شروع کر لے تصویب آندے نے اذان دے ونتو بعد گلے محلے چوک چورائچ اعلان کرنا کہ حضرات میٹھے میٹھے بائیوں اٹھو نماز فجر کا وقت ہو گیا ہے حالان کہ اذان چاہاں گیا صلاة و خیر من النو ہیعالالصلا ہیعالالفلا سب کچھ آ چکا ہے اس نے باوجود اعلان یعنی اس نے اذان کافی نہیں سمجھا پھر تصویب شروع کی تھی لوگوں بلا رہے ہیں اور چکا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اٹھو نماز کا وقت ہو گیا اٹھو نماز کا وقت ہو گیا سیدن عبداللہ بن عمر فرمان لگیا ہے مجاہد میں نے اس مسجد جو لے چلو اس مسجد معذن بدع تھی جس مسجد معذن بدع تھی سید عبداللہ بن عمر نے اس مسجد نماز بڑھنا گوارہ نہیں کی تھا فرما لے چلو اس مسجد بدع تھی شخص امام مالک رحمت اللہ علیہ فرما در جڑا بدع تھی شخص امام محبوب دی ختم نبوت امام نی رکھتا اوہ اندھا ہے کہ رسول افاق صلی اللہ سلم تو باگ اسلام جو نئے نئے مسائل آندے رہنگے اور چلدے رہنگے اور جاندے رہنگے حضور کوئی آخری ناؤس بللہ نبی نہیں کہ انہوں نے دین پورا ہو گیا مکمل ہو گیا اور سمجھتا ہے کہ حج دین اچھ تکمیل دی لوڑے ادھے بھی ضرورت ہے دین اچھ اضافے ضرورت ہے ہر دور اچھ ہر زمانے اچھ اضافے ضرورت ہے اور اس ہی کر رہے ہیں اور ایک قیامت تلسلہ جڑا جا رہی ہے گویا اس نے حضور نو آخری نبی سمجھا نہیں سکتا بلکہ اگر تو اسے غور کرو ہوتے کیونکہ میں دردے کچھ دنات میں کوشی تکیتی ہے کہ میرے معذرت قبول ہوئے لیکن جدو مدہ ٹائم دے پاندہ ہے اس تو بات بندہ اپنے وجود دا مالک نہیں رہا لیا پھر اگلینے والے ہو جاندہ ہے انہوں نے مرضی اجازت دے یا نہ دے بہرحال حاضری ہو گئی اللہ قبول فرمالک میں مولانا کرم شہزاد صاحب چوکہ ساڑے روزت الخطبہ دے عظیم پھرانو مانے انہوں نے حکم سی باتو سا آنا ہے ہر صورت باہر میں بیمار ہو باہر میں جیمے میں آگو لیکن انہوں نے اجازت دیتی سی باہر میں آجا ہوتے تقریر نہ کرے آج لیکن میں آگے چلو حاضری چند منٹس ہو جائے توجہ فرمائی جڑا شخص بیدات اسلام میں جاری کردہ ہے حقیقت ہے وہ اپنے نبی ہوندہ اعلان کردہ وہ آندھا ہے کہ ایک کم کرو اس دے سوا ملے گا میں ایک کم شروع کیتا ہے اس دے عجر ملے گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت عمل کرنا لئے عجر ملے اور توڑے شروع کردہ عمل لئے عجر ملے بتاؤ پھر نبوت تے توڑے فرق کی رہا ہے گوئے ایسا شخص اپنے نبی اعلان کردہ ہے اللہ پر بھی جوٹ بندہ ہے اور رسول اللہ تے بھی جوٹ بول وہ آندھا ہے سوا ملے گا سوا مل دینا اللہ تا اختیار ہے اور اس دی خبر یا قرآن نے چوئے گی یا حدیث سے چوئے تو گویا انہیں بیدت پہ سواب تا اعلان کر کے اس نے جوٹ بولے اللہ وربی اور رسول اللہ وربی اسی واسے سیدنا عبداللہ ابن مسعود سیدنا عبداللہ ابن مسعود ہاں جوٹ بولی سلام بڑے مشورہ کر کے پھر مند سے آئے میں تک تقریب شروع کرا تو انہوں نے پتا جوٹ بولا کے جنب صاحب یہ رسول تا نام آوے دکی کریں گا سیدنا عبداللہ ابن مسعود یہ توڑا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا اس سارے الزاماتوں اور بامات اس کالاتوں دھو دے گا جو لوگاں دے زین صحابہ اکرام دے بارے نفرت قدورت اور بغض کینا پر ہے تو تسی خبر دے ہوگے کہ جنہ دے ذکر ہو رہے ہیں دو جس صحابی دا نام آوے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دو دشمن سمجھ جائے گا یہ اس حسنی دا نام لے آج جس دے اللہ اللہ راضی ہے باقی سارا جہان بھی نراد ربیتے سمجھو اللہ راضی ہے صحابہ اکرام ہوئے ان جنت اللہ راضی ہے انہوں نے ایک بند آن دے میں سیدنا امیرِ معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی کہنا میں مندہ کیوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے لیکن وہ ٹھیک نہیں تو میں پوچھا نام پہ جنہوں رضی اللہ عنہ کہہ دے تیزہ مطلب اللہ ہستے جنہوں اللہ راضی ہے باقی سارا جہان بھی نراد رویتے او دے شان مقام جن کو فرق نہیں آسکتا اس وقت سب تو زیادہ حساس ترین ہستی اور شخصیت سیدنا امیرِ معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں گے کہ لوگ سمجھو دن کے آسان ٹارگٹنے انہوں نے باس کرانگے تو زمانہ بولے گا نہیں لوگ بولنگے نہیں لوگ قبول کر لنگے تو درجہ صحابیت مجروع ہو جائے گا اور اس درجہ صحابیت ختم ہو جائے گا وہ دی محبت عقیدت لوگاں دے ذہن اچکام ہو جائے گی پھر جس صحابیتے بھی بولنگے تو وہ برداس کر لیا جائے گا اس وقت سیدنا امیرِ معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بولنا چونکہ یہ ساڑھے معاشر یہ ساڑھے ماحول یہ ساڑھے ملک سمجھا جاندہ ہے آسان یہ پردہ ہے اس پردے نو توڑ گیا کہ صحابیت دے درجہ نو مشکو کرنا چاہدے اس واسطے برے دی ماں ہی مار دے اور شروع تے اندر ہی صحابیت دے درجہ تے مقام تے پہرہ دے اور بیٹھ جاؤ اور امیرِ معاوی رضی شان تے انج پہرہ دے جو میں پہرہ دین دا حق ہوندہ ہے یہ ایک شان دا پہرہ نہیں یہ مقام صحابیت دا پہرہ اس واسطے جس جلسج بھی جاؤ امیرِ معاوی دا ذکرِ خیر ضرور کر دیو تے ہیک جڑا ہے میں پیغام دیتا ہے پورے ملک تاکہ اس نو تھوڑا جہاں کر دو کہ ہر صحابی نبی ملکِ بیار سے محبت سے عقیدت سے ہر صحابی نبی اے آواز اتو تک آ رہی ہے پچھلے جڑا اعتماعے وہ نہیں بولتا ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی جہاں میں سمجھ نہیں آئی اترا ہور اچھی آواز کافروں پر ہاویا ہاں تہتی باری پڑھا کرو کافروں پر ہاویا کافروں پر ہاویا مرزوں پر ہاویا مرزئیوں پر ہاویا ہاں معاوی دا نام تہتی باری کیا چھڑے کرو ہر جلسے ایک خطیف دی ڈیوٹی لائی کرو آخری باری نا جانے جانے ایک باری سنو اخواہی جب ہے کہلوائے جائے کہ مرزئیوں پر ہاویا یہ معاوی ہے ٹھیک نہیں تو پھر توانو ٹھیک کبھی ہے معاوی ہے صحابی رسول ٹھیک نہیں ناؤسو باللہ لکھ لو بات صحابہ اکرام دی محبت اپنی اولاد رو اینج پڑھاؤ جو میں قرآن پڑھانا تاکہ اپنی نسل تواڑی فتنہ تو محفوظ رہے اپنے گھر دیچار دوارج لکھ جاؤ کہ بیٹا جڑا صحابہ اکرام دا نہیں سمجھو کہ ساڑا ہو سکتا نہیں ہو سکتا ہر صحابی نبی ہاں ملک ملک محبت اقیدت ہر صحابی نبی جہاں اتنے پہ آنا سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو فرما دے نگر تسی آؤ نا دے مسجد دے اندر ایک کونج بیدت ہو رہی ہو گئے ایک نکر دے بندے بیٹھیں اور بیدت ہو رہی اور دوسرے کونج مسجد نو دی امارت نو آگلہ کی حضرت عبداللہ ابن مسعود فرما دے ہیں آگ بجان تو پہلے بیدت ختم کرو آگ دنیا بھی آگ اتنا نقصان نہیں کر دی جتنا ایمان دا بیدت نقصان کر دی لہٰذا پہلے آگ نہیں بجانی امارت دوبارہ بڑھ جائی لیکن بیدت یڑی جہنم دیا دی پہلے اس نو بجھاؤ جدو تسی بیدت دا رد کرو گے مزمت کرو گے میں گیا کرنا اور پورے وسوکن العلماء موجودن کبار علماء موجودن بڑے دل جمین آلی بہت پہ در غور فرماؤ جڑا بیدتی انسان آخر و چندہ کی یہ بیدت جاری کر کے کی چاندہ ہے اُدھی خواہشے ہوئے کہ قیامت دن ہوئے ایس گل نہ تو ساپنے پلے بن لائے گل سمجھا رہی پنجابی سمجھا رہی نہیں آئی تو اردو شروع کرا آن دی پہ یہ سابر چلو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی نگی فرمایا کہ آنکھ نو پہلے نہیں بجھانا پہلے بیدت نو ختم کرنے بیدتی شخص اصل چاندہ ہے کہ قیامت دن ہوئے اللہ تبارک و تعالی دن سامنے میں پیش ہوا تو میں کہہ سکا کہ یا اللہ میرا مال نامہ ویک قیامت روئے مال نامے کھولنے یا اللہ میرا مال نامہ ویک اور اپنے رسول دا اور اپنے نبی دا مال نامہ ویک میں او بھی نفیاں کر آیاں جیڑا تیرا نبی بھی نہیں کر سکیا یا یوالذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول رسول تو اگے ودنہ جڑے رسول اللہ دے امال نامے چھے عمل نہیں سمجھو کہ ان یہ کی جڑا حجر حضور پول نہیں وہ توان کے میں لاب سل رہا ہے نون والقلم وما یسترون نون والقلم وما یسترون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَا عَجْرًا غَيْرًا مَمْنُونَ وَإِنَّ لَا عَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ نا ختم ہونے والا عجرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جڑا کم حضور دے امال نامے چھے نہیں توسی جدو بیدت در رد کرو گے نا تو انہوں پوچھا جائے گا بیدت آندھے کلوں نے یار ایڈی بری شہ ہے ایڈی گندی شہ ہے اتنی خبیز چیز ہے اتنی زلالت ہے اتنی گمراہی ہے بیدت کنوں آندھے یاد رکھی بیدت بھی ساری تاریفان جیڑیاں مختلف علماء محدثین نے کی دیا اور انہوں نے خلاصہ نچوڑے ہوئے کہ بیدت ہر اس عمل نو کیا جاندہ ہے جنہوں ثواب دین عجر سمجھ کے کیتا جائے اور او عمل نبی پاک نے نہ کیتا ہوئے اور صحابہ اکرام نے نہ کیتا ہوئے اس نو بیدت آدھے جدو توسی بیدت یہ تاریف کرو گے نا پھر چند اترازات اہلی بیدت پیش کرن تو جوڑے کل پیش ہونے ہیں وہ ہونے پیش کرنے ہیں پہلا اتراز ہے انہیں بیدت تا کہ جوہ ہر نیا کم بیدت تھے تو پھر اے مساجد دے جوڑے محراب بنے ہوئے ہیں یہ بیدت نہیں توجہ ہے نبی علیہ السلام دے زمانے جو مساجد دے محراب کوئی نہ آئے تو یہ بیدت نہیں یاد رکھیں یہ بیدت نہیں کیوں کہ محراب کا ذکر قرآن پاک چاہتا ہے وَهُوَ قَائِمُ يُصَلِّ فِي الْمِعْرَابِ زخریہ علیہ السلام نماز پڑھ رہا ہے سن کے تھے محراب ہے چاہتا ہے یہ کوئن اس محراب تو مراد او محراب نہیں وہ تو وقت کا کوئی کمرہ ہجرہ ہے سن لیجئے کہ پہلی شریعتہ میں مسجد تو بار نماز نماز نہیں سیوں مسجد اندر نماز یہ تھا آخری امت نے یہ سانی کہ ساری زمین مسجد بنائی گئی گویا او مسجد تا حصہ سی اور اس تو باتیں بھی ثابت ہوگی کہ محراب مسجد تا کچھ بولو محراب مسجد تا وگنا مولوی اندھا کیتا ہے نظریہ ہے کہ محراب مسجد تا حصہ نہیں ہو دائس واسد مولوی صاحب نے دو تین چار انگل دے برابر محراب تو پچھے نکل کے پیر کر کے کھڑا ہونا چاہیتا ہے تاکہ مولوی مسجد اندر ہوئے تے میں کیا جدو سجدے جائے گا تے پیر ہوتا ہو جائے گا مولوی مسجد تو بار تے مقتدی بچارہ مسجد ہے اقتداد ختم ہو گئی تو اڑے مذہب اور مسلک اور منحج تے مطابق ایسے تقلف کیوں کر دے ہو جیڑا قرآن تو بھی ثابت نہیں اور مصطفیٰ دی حدیث تو بھی ثابت میراب تا ذکر قرآن ہے جیڑا اے جواب دے ہوگے پھر کہیں گے مساجد جیڑے منار بڑھے ہوئے احبیدت نہیں حضور نے زمانے کوئی منار آئے میں کیا عبیدت نہیں کیوں گے اس واسد ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت دے قریب جیدو اس حب نمریم نازل ہوں گے تے کتے نازل ہوں گے اچھی بولو منار اس وقت منار موجود نہیں سن لیکن حضور نے خبر دیتی کہ منار ہوں گے منار بڑھن گے منار تا ذکر حدیث اچھ موجود ہے لہذا بیدت بیدت میں جیدو اے بھی جواب دے دے ہوگے پھر تو انہوں کہن گے کہ جیدو قرآن تے احراب لگ گئے انہوں زبر زیرہ پیش آن یہ حجاج بن یوسف دے زمانے چی نہیں لگے میں کہے جی انہوں نے دور چی لگ گئے جیدو اے بیدت نہیں میں کہہ یہ نہیں بیدت کھینڈ لگ گئے کیوں میں کہہ احراب جڑے نہ انہوں تو بغیر قرآن لکھیا جا سکتا ہے پڑھیا نہیں جا سکتا لکھیا قرآن جا سکتا ہے ذبر زیر پیش تے بغیر پڑھیا اور دیکھو نا الحمدللہ رب العالمین جیدو الحمدو پڑھے یہ تا الف تکی پڑھیا گیا ہے زور جیدو رسول اللہ نے سورت میں پڑھیا ہے تا حضور نے کی پڑھیا ہے الحمدللہ رب العالمین پڑھیا ہے یہ دا مطلب حضور نے ارام پڑھ دیئے نے تو بیدت بیدت نہیں پڑے حضور نے لکھے بادچ گئے پڑے حضور نے جو رسول اللہ نے پڑھ دیئے تو بیدت نہ ٹھائے رہے کہ چلو اے بیدت نہیں تسی اے تسی دسو جیڑے تسی تسی آپ نہیں اے جیڑی گھڑی پان جاؤ اے بیدت نہیں میں کہہ بھی بیدت نہیں اچھا جیڑا تسی کار تے چڑھ دو اے بیدت نہیں میں کہہ جی اینج بیدت ہے تسی بھی تے بیدت تو تسی کڑا دور دے چھوئے اللہ کے بندوں یہ دین لکھے ہیں اثر قد کر کے ہے کہ جنہیں گھڑی نہیں پائی وہ انہوں جانہ ملے گا اثر قد کی ہے بھی جیڑہ کار تے نہ چڑھے اسنہ اللہ تعالیٰ حضاب دے گا اسر قد کر کے سی کھاètres کہ جیڑے کار تے حضرات کار سارے خرید دو تو نہ جنہیں سوابِ طرحین ملے گا ا inequality جیڑا نہیں چڑھے گا اسنہوں حضاب ملے گا جیڑا چڑھے گا انہوں سوابَ ملے گا یہ دین نیت تسی بھی کہہ دو کہ کول ساتھویں چلیسویں جڑا کرے گا سواب کوئی نہیں سواب کوئی نہیں دین کوئی نہیں شریعت کوئی نہیں عجر کوئی نہیں رسم ہے ساڑھی اپنی بیدت ہے ازا کھان پین واسطے شروع کی تھی ہے سن کوئی اتراز نہیں اسی بھی تامن کر دیا لیکن جدو تسی اندر سواب مل دا ہے اسی بھر کیا نیا یا ایوالذینا آمنوا اتی اللہ واتی الرسول وَلَا تُبْتَلُوا عَمَالَكُم سواب اس نے مل دا ہے جڑا پیار حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کی توئے سواب مل دا ہے قُل ان کن تم تو حبون اللہ فَتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ظُنُوبَكُم وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمُ سواب مل دا ہے سنت سواب مل دا ہے سنت یہ تباہ ہوتے سواب مل دا ہے پہلے میں سال موجود ہوئے تا سواب مل دا ہے نئے کم جڑا کم نبی پاگ نے نہیں کیتا صحابہ اکرام نے نہیں کیتا انہوں بیدت کیا جاننا ہے میرے تو آدھے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ورمان آدھا صفیح عمرنا آدھا مائلہ مالی سمینو جڑا نیہا کم کر دا ہے جڑا ساڑھے دین اندر نہیں فاہ ورد انہوں کم مردو دے من آمیلا عملن لیسا علیہ مرونہ جڑا ایسا عمل کر دا ہے جدو تے ساڑھا حکم نہیں فاہ ورد انہوں کم مردو دے سواب نہیں ملے گا جدو یہ کہن گے تسی اے بھی اتنا ذات سارے جوابات دے ہوگے پھر تن کہن گے جیڑے کم اسی کرنیا تسی او دی منع میں کھا دو حضور نے فرمایا ہوئے کہ اے کم نہ کرو تسی منع میں کھا دو یعنی اُس دا پیدا انہوں میں کھا دو جڑا مرے ہی کوئی جڑا جمعہ نہیں اُس دا مرنہ کی بکھائی پیدا جڑا ہویا نہیں او نہیں مردہ بیدت ہوندی ہوئے جیڑا منع جیڑی منع بیدت ہوندی ہوئے جس دی منع بیدتی عمل ہوندی ہوئے جس دی ممانت اسلام جنہ ہوئے تے حضور نے کیتا ہوئی جیڑا منع کیتا ہے ہوتے نجائد ہویا ہوتے حرام ہویا ہوتے منع تے جیڑا کم نبی علیہ السلام نے کیتا نہیں اور منع بھی نہیں کیتا اور دین اندر کیتا بھی نہیں اوہ نہ کرنا سننا تے کیونکہ حضور نے کیتا ایک حضور نے کم کیتا اوہ کرنا سننا تے جس موقع تے جیڑا کم حضور نے نہیں کیتا اوہ نہ کرنا بھی سننا تے انہوں سننا تے ترکی آندے نے جیڑا کم حضور نے کیتا اور کرنا سنت جڑا نہیں کیتا اور نہ کرنا اور نہ کرنا بھی سنت ہونا ہے کیونکہ نبی علیہ السلام نے نہیں کیتا بیدت واسدہ ثبوت نہیں چاہیتا بیدت واسدہ جڑا کم حضور نے نہیں کیتا انہوں سواب سمجھ کے دین سمجھ کے کرنا اے نوی بیدت کیا جانتا ہے اگر کوئی کوئے کہ نہیں تو سی منع وکھا دو تو سی پتا کی کہو گیا اچھا اسی تسی میں پوچھنا چاہنا اہل سنت نے سارے گروہ اور اہل حدیث سارے کٹھے ہوگی جگہاں پہ بیٹھ جائیں اور بیٹھ کے کہیں گروہ کو کہیں کہ یہ جو اذان میں تم نے شروع کیا ہوا ہے نا اشہادو انہ محمد الرسول اللہ کے بعد اشہادو انہ امیر المومنین و امام المتقین قادل مشرقین علی و ولی اللہ وسیع و رسول اللہ و خلیفت بلا فاصل اے اذان جنہا کیا کرو بریلوی دوبندی اہلی عدیث تنوں مقبت بے فکر آنے اے اذان جنہا کیا کرو اگر اوزید دے جو خود سے جا کے کہوے منہ بکھا دو مجھے بتاؤ منہ کہاں سے دکھاؤ گے کہاں لکھا ہے منہ کہ یہ اذان میں نہ کہو ہم کہتے ہیں اذان میں نہ کہو وہ کہتے ہیں منہ دکھا دو منہ نہیں ہے لیکن نبی علیہ السلام نے زمانہ پاک اندر صدیق عمر عثمان و علید زمانہ پاک اندر اذان اندر جملہ کیا گیا یہ جملہ نہیں کیا گیا لہذا بیدت ہوئے گا کیونکہ جملہ کیا نہیں گیا بیدت آن دائی انہوں نے جیدی ممانت نہ ہوئے نہ ثبوت ہوئے نہ ممانت ہوئے انہوں سواف سمجھ کے دین سمجھ کے شریعت سمجھ کے کرنا اے نو بیدت کیا جاندہ ہے جی اے وے سمجھ نہ آئے پھر پتا کی کہنگے کہنگے کام تیسی چنگی کرنے آنا قرآن ہی پڑھنے آنا حدیث ہی پڑھنے آنا تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ اپنے گھر اندر کوفہ شہر اندر مجود نے سیدنا ابو موسیٰ شریع رضی اللہ دروازے تے آئے دروازہ کھٹ کھٹ آیا سین عبداللہ ابن مسعود دروازے تے آئے سنن دارمی اندر دی سے پاک دوجہ فرمائی حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرما ابو موسیٰ اس وقت کے وے آئے وہ فرمایا میں ایک مسجد کوفہ اندر ایک کم وکھے آئے وہ کم وکھن تو بعد میں تو اڑکل پچھ پچھن واسدے آیا ایک ہم ٹھیک ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے فرما دس صوح کی ہو رہا ہے فرما ہوتھے لوگ بیٹھے نہیں حلقہ بنا کے بیٹھے نہیں طائرہ بنا کے بیٹھے نہیں انہوں دے اندر حق بندان دے سووری پڑھو سبحان اللہ سووری اچھی آواز نے گھٹ لیا تے سووری سبحان اللہ پڑھ دینے پھر سووری الحمدللہ پڑھ دینے پھر سووری لا الہہ اللہ پڑھ دینے تے میں ایک کم وکھی ہے تو میں توڑکل پچھن واسطے آیاں اس طرح پڑھنا جائز ہے یا نہیں میں سوال کرنا آیاں پچھن آیاں سینافت اللہ ابن مسعود نے فرمایا تو سنہا روکیا کیوں نہیں فرما روکیا اس واسطے نہیں جیڑ عمل کر رہا ہے او لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے افضل و ذکر لا الہ الا اللہ سبحان اللہ پڑھ رہا ہے او دی فضیلت اندر بھی حدیث موجود نے الحمدللہ پڑھ رہا ہے او دی فضیل او دی فضائل اندر بھی حدیث پاک موجود نے لہذا میں پچھن آیاں اس طرح جائز ہے یا نہیں فرمایا پچھن پھر کیوں آئے ہو فرمایا جس اندازنا رل کے مل کے دائرہ بنا کے اوچھی اوچھی آوازنا گھٹھنیاں تے گھن کے پڑھ رہے سنے طریقہ میں نبی علیہ السلام تو لے کے آئی تقوی کیا سنے یا نہیں لہذا اس واسطے پچھن آیاں کے کم ٹھیک ہے یا نہیں سیدنا عبداللہ بن مسعود نے فرما آؤ رل کے چلئے مسلے کوفہ اندر رل کے تشریف لے آئے ویخیر لوگ اہم دیرہ بنا کے بیٹھے ہیں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرما دیں اے لوگوں میرے والا متوجہ ہوئے ذکر کرنے والو اے دیرہ بنا کے بہنوالے ہو اجتماعی تے اچھا ذکر کرنے والے ہو ذرا میرے والا متوجہ ہو سارے لوگ متوجہ ہوئے آپ نے فرما اٹھو اس مسجد چون نکل جاؤ توسی اس دورد بیداتی لوگ کہنے لگے عبداللہ بن مسعود دے بیدت کے لئے لا الہ الا اللہ پڑے ہے سبحان اللہ پڑے ہے الحمدللہ پڑے ہے فرما اے حجت محبوب علیہ السلام دے صحابہ موجود نے حجت پیغمبر علیہ السلام جنات برتن کھانا تناول فرما دے صلو برتن موجود نے حجت ازواج متحرات امہات المومنین موجود نے حجت حدود دے کپڑے مبارک موجود نے یعنی حدود دنیا تو گیا کوئی زیادہ عرصہ نہیں گدریا تو ساہنے انہیں نوے کم شروع کر دیتے فرما نوہ کم کیڑا شروع کیتے فرمایا جیڑے طریقہ ذکر پڑھ رہے ہو یہ طریقہ مصطفیٰ کا نہیں سونڈی چھئے نیکی سے ثواب اس وقت مل دے جدو طریقہ مصطفیٰ کا ہو اپنی مرضی دے نال طریقہ اختیار کرن ذکر مسنون ہوئے عمل مسنون ہوئے طریقہ اپنی مرضی دے ہوئے وقت اپنی مرضی کا ہوئے دن اپنی مرضی کا ہو اور اس کا تقرر کر کے عمل کرنا جب تک پیغمبر لے صلاة و سلام تو ثابت نہ ہوئے بولو سوامل سکتا نئی قرآن نے کی فرما ہے فرمایا یا ایوالذین آمنوا اتی اللہ واتی الرسول ولا تبتلوا مالکم تھاں یا علیہ حدیث دا پیغام سنی اسی ادان کے تو شروع کر دے بولو اللہ اکبر اللہ اکبر دوسرے مساج ادان شروع دی یا صلاة و السلام علیکم یا رسول اللہ و السلام علیک یا عبیب اللہ یہ دعا سیانے بھئے نا پڑھو تیان دینے بھد تسی حضور نو نہیں من دے میں کہ حضور نو من دے درود نو نہیں من دے میں کہ درود من دے یعنی پھر تسی کیوں نہیں پڑھ دے میں کہت تسی کیوں پڑھ دے تسی کیوں پڑھ دے تسی کیوں پڑھ دے تسی کیوں پڑھ دے آن دینے سی حضور کے پیار ہی پڑھنے حضور یقیدت ہی پڑھنے میں کہا ساڑھی عقیدت اس تو بھی زیادہ ہے ساڑھا پتا کی دل کرتا ہے جنہاں کیونکہ میں کہا پہلے درود پاڑھ کے نا تو پھر این شروع کر یہ اعزام اللہ اکبر اللہ اکبر پھر پڑی السلام علیکہ یا رسول اللہ پھر کبھی اللہ اکبر اللہ اکبر پھر کبھی السلام علیکہ یا رسول اللہ اشہدو اللہ الہہ الا اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ ہر جملے تو بات پڑیئے جنہیں جی تو ثابت نہیں میں کہ جویں تُس ہی پڑھ دوائیں ثابت ہے یا ویرہ دور کے ساتھ پیار کا ادار کی تھی ہے ہر جملے کے بعد آؤ مل کے بیٹھتے ہیں ہر جملے کے بعد پھر درود پڑھئے کہنا کہ ہر جملے کے بعد ثابت نہیں جویں ہر جملے تو بات ثابت نہیں ہے میں پہلے بھی ثابت نہیں کہاں ثابت ہے سُمَّ صَلُّ عَلَيْجُ حضور فرمادر ادار سن کے ادار تو بات مجھ پہ درود پڑھو اللہم صلی علی محمد وعالی محمد ادار تو بات نبی علیہ السلام نے درود شکلائے ادار تو بات پڑھئے اور درودِ مسنون پڑھئے وقت بھی مصطفیٰ دی مرضی دے الفاظ بھی مصطفیٰ دی مرضی دے بس تو ہاڑے دے ساڑے ہی اندر فرق سن لیجئے تو ہاڑے الفاظ بھی اپنی مرضی دے جیڑے تو صاحب بڑھائے نے وقت بھی تو ہاڑی مرضی دے الفاظ بھی تو ہاڑی مرضی دے وقت بھی مصطفیٰ دی مرضی دے الفاظ بھی مصطفیٰ دی مرضی دے ازان تو پہلے وقت بھی تو اڑا اپنے الفاظ بھی تو اڑے اپنے نے ازان تو بعد الفاظ بھی مصطفیٰ دے اور وقت تتائیون بھی مصطفیٰ نے فرمایا ہے انہ تو ہاڑے ساڑے اندر کی فرق ہے ساڑا عمل سنت مطابق تو ہاڑا عمل سنت تو اٹھ گئے ہم درمیان قرآن پڑھئے یا ایواللذین آمنون عطی اللہ و عطی الرسول ولا تبتلو آمالکم تو آڑا عمل دا ثواب نہیں ملیا کیونکہ وقت تو آڑی مرزید الفاظ تو آڑی مرزید نے ساڑے عمل دا ثواب ملے کیون وقت بھی مصطفیٰ علیہ السلام دی سنت مطابق اور عمل بھی سنت مطابق وقت بھی سنت مطابق الفاظ بھی سنت مطابق اوہی الفاظ اور عجیب بات ایک مسجد کا انتخاب کر لو تجربہ کرنا ہوئے نا ہو اوہ باولپور کے دوستوں کا تجربہ کرنا ہو ایک مسجد کا تیون کر لو اپنی مرضی کے مطابق کسی ایک مسجد کا انتخاب کر لو اور اس کی پانچوں ازانیں جا کے سنو اور سننے سے پہلے جب ازان سے پہلے وہ مروضہ سلاح پڑھے اس کے الفاظ لکھ لو یہ اکو موزن دے پنج ازانہ دے اندر الفاظ مل جانتا تاوی میں تو اڑا مجرم ہر ازان تو پہلے موزن الفاظ پڑھے گا زور اندر کچھ اور اثر دا موزن کچھ اور مغربالا موزن کچھ اور پڑھے گا یہ دا مطلب یہ الفاظ خود ساختانے اور درود پانچ اڑا نماز اندر پڑھے جاننا ہے اوہ باولپور ہوئے یا لاہور ہوئے یا سیالکوٹ ہوئے یا راولپنڈی یا پشاور یا کراچی یا دنیا دا کوئی ملک درود الفاظ وہی انگے کیوں سنت سوری دنیا اندر اکوں دی اور بیدت ہر محلے دی بیدت ہر محلے دی بکریوں دی ارشائر دی بکریوں دی اربستی دی بکریوں دی اور ملک دی بکریوں دی سنت بین الاقوامی دی ڈی بیدت علاقائی ڈی بیدت جڑی اے ہر ملک دی ارپن دی ہر بستی اللہ کو اندیئے تو آڑے کول ستھر اور انداز جوئے گا بھوری اور انداز جوئے گی بھورا اور انداز جوئے گا فاتح خانی اور انداز جوئے تذیت الفاظ کچھ اور انگے دوجہ موز جناب شہر اندر چلے جاؤ تھے جناب بیدت نے انداز اور ہوئے گا سنت پوری دنیا اندر ایک کیوں دیئے سنت منزل من اللہ اندیئے بیدت گھڑی ہوئی اندیئے مسنوئی اندیئے جالی اندیئے زمین تے بڑھائی گئی اندیئے تے سنت جڑیئے کے دعا دیئے وَإِذَا قِلَا لَهُمَ تَعْلَوُ الْآمَانِ ذَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَائِتَ الْمُنَافِقِينَ يَسُدُّوْنَا عَنْقَ سُدُودَا اے مار ربیول اول گدریات اسم بیدات خرافات وے کرس و مادوے کیانے کہ میرے تو آڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی یاد اندر جشن منایا گیا حضور پیدا ہوئے جشن منایا گیا حضور دی ولادت دا دن تیجن کیتا گیا پہلے دن آب تیجن کیتا گیا حضور بار ربیول پیدا ہوئے نے تاریخ آب متیجن کیتی ہے نہ قرآن اندر نہ حدیث اندر پہلے تاریخ آب تین کیتی ہے پھر اس نے عید دا دن قرار دیتا ہے چند سال عید کہندے رہے عید تو بعد ہنہا لفظ نمہ بڑھایا جشن جشن عید ملا دو نبی انتظار کرو پانچار سال بعد کوئی اور لفظ آئے گا یہ لفظ بن گیا تو میں کیا کہنے لگے تو اسے عید نے جشن عید ملا دو نبی نہیں مناہدے میں کیا مناڑنا ہے لیکن دسو شروع کیڑے بلے کرنا عید الفطر شروع ہون دی یہ سورة جتلوان تو بعد سورة ڈلن تو پہلے پہلے عید الفطر دا ٹائم ہے عید ملا دو نبی دا ٹائم کیڑے بلے شروع ہوندے شاہ باش عید الفطر منانی ہے کہ میں اٹھنے سوے ریسے میں نوے کپڑے پانے نوے کپڑے پانے تو بعد یا دھلے ہوئے یا ساف سترے کپڑے پانے خوش بولانی ہے کوئی چیز کھانی ہے کھان تو بعد کوئی مٹھی چیز تناول کرنی ہے تناول کرنے تو بعد عید کا اندر جانا ہے وہ تھے تکبیرات کے اندر جانا ہے بیٹھے رہنے ہیں تکبیرات کے اندر رہنے ہیں امام نے آنا انہیں دو رکعات عید الفطر دی نماز پڑھانی ہے پڑھان تو بعد انہیں خطبہ دینا ہے خطبہ دناول اندر دعا کرنی ہے دعا تو بعد ساں واپس آ جانا ہے عید الفطر ہو گئی جانے جی میں کہ عید الفطر ہو گئی جانے جی عید الازحاں کی میں ہوئی ہے میں کہ صویرے اٹھے نے صورت چڑھے ہیں جناب خسل کیتے ہیں کپڑے نئے یہاں صاف سترے کپڑے نئے دھلے ہوئے پائے ہیں پھر عید کا اندر گئے ہیں عید دی نماز دو رکعات پڑھی ہے پھر خطبہ سنیا پھر واپس آئے قربانی کیتی ہے یہ عید الازحاں ہو گئی یہ جشن عید ملا تو نبی کے تو شروع کرنا ہے جانے گھر چون نکلنا ہے میں کہ کدھے جانا ہے کہنے لگے کوئی پتہ نہیں جدرے مو آئے ہو در جانا ہے میں کہے عید گال جانا ہے جانے نہیں عید گال نہیں میں کہہ در جانے بازارل جانا ہے میں کہت تو شروع کرنا ہے جد تو شروع ہو جائے ہو تو شروع کرنا ہے میں کہے کہت تو جا ختم کرنا ہے جد تو ختم ہو جائے ہو تو ختم کر دینا وَمَئِ وَشَاكِ قِرْ رَسُول جیڑی بنائی گئی ہو دا وقت دا بھی کوئی پتہ نہیں تے جگہ دا بھی کوئی پتہ نہیں تے کت تو جانا ہے دیکھتے شروع کرنے دیکھتے مکانے دیکھتے رات کی پڑھنے دیکھتے کی کہنے کوئی پتہ نہیں وَمَئِنُ شَاْقِ گِرْ رَسُولُ مِنْ بَادِ مَا تَبَيْجَنَ لَوْلُوْدَا وَيَتَّ بِغَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّئِ مَا تَوَاللَّا وَنُسْلِئِ جَهَنَّم وَسَاتْ مَسِیرَا اور کی کرنا دسو عید ملا دو نبیلگ کی کرنا ہے گھر صاف کرنا ہے کہنے لگے نہیں گھر صاف کرنا ہے یہ نہیں گھر دی صفائدی کو نہیں لوڈ بس گلی صاف کر دی گھر دی صفائدی لوڈ نے گھر اوم جندے جویں پہلے صن صرف گلی دی صفائی کرنی ہے میں کہ گلی دی صفائی کیوں کرنی ہے جنہیں ساڑی اللہ نے ڈیوٹی لائی ہے سال بعد اصículیاں صاف کرنی ہے اوہ دی آنے ایک گرو محرم جس کر دا ربی اللہ علیہ کرنی ہے یہ دو مہینے ساڑھی ڈیوٹی ہے یہ باقی دس مہینے گھور مذہب دی ڈیوٹی ہے یہ تو صاف ڈھوٹڑنا ہے پھر دس مہینے او گلیاں صاف کرنگے کون کرتے ہیں دس مہینے انا دی ڈیوٹی ہے محرم ساڑھی ڈیوٹی ہے ربی اللہ والا اندر ساڑھی ڈیوٹی اون میرا سر در ٹھیک ہو گیا فیلان اون بامی پسروری صاحب بامی فجر والے کرلے تکبیر 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 مصنق اہل حدیث 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 اہل حدیث مصنق اہل حدیث مصنق اہل حدیث کحر حدیث لئے صحر حدیث مصنق اہل حدیث مصنقی مصنق الان للمومنین نواللہی ماتو اللہ نواللہی ماتو اللہ پرشان نہ ہویا کرن جو ہے پیتا کرن جو سبائی ہو رہی ہو رہی ہو رہی ہوئے کیا کرن نواللہی ماتو اللہ اللہ نے کہتی سزا لئے فَلْ يَحْضَرِ اللَّذِينَ فَلْ يَحْضَرِ اللَّذِينَ يَوْ خَالِفُونَا نَمْ رَهِ عَنْتُسِيبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُسِيبَهُمْ عَضَابٌ عَلِهِ جیڑا سندہ دی مخالفت کر دے اللہ امی صداد دین ده گلیاں دی صفائی تلا دین دہ گلیاں دھون sert دین دہ گلیاں سوجان تلا دین دہ وہ دو تین آم رکھوا دین دے جیڑا گلی بہتی ساف کرے گا جیڑا بڑا ہوئے گا گلیاں کون ساف کرتے جیڑا بڑا ہوئے گا جیڑا بڑا بڑا ہی نام ہوئے گا جیڑی گلی بہتی سجی ہو جیدی گلی بہتی ساف ہوئی انہوں بہتا انام جیدی گلی بہتی سا ہوئی انہوں بہتا انام بھامی آپ مو نہ دو تو گلی جتنی سا ہوئے گی اتنا انام ملے گا جتنی بدد کرے گا اتنا جناب انام ملے گا جتنی خرافات کرے گا اتنا انام ملے گا اتنا انام ملے گا جتنی گلی سا ہوئے گا اتنا انام ملے گا صفائی وے کوتے بندہ وے کوتے انام وے کوتے کم وے کوتے اللہ دا شکر ادا کرو جنہ قرآن حدیث دیتا ہے اللہ دا شکر ادا کرو سجدے پہ گروہ 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 گی اللہ تیری رحمت ہے ایس فتنے دیتا اور اندرسن قرآن دیتا ہے مصطفیٰ دا فرمانتا کی تائیں توحید دا کی دا نصیب ہوئے ہیں سنت دا کی دا نصیب ہوئے ہیں صحابتی محبت اہلِ بیتی محبت نصیب ہوئی ہیں کتنے کچھ نصیبوں سارے ایمان الپیار سارے صحابان الپیار سارے اہلِ بیتنا الپیار کسنا نفرت تے بغستیا ناز کی نا مسلک اہلِ عدیث اندر ہے ہی نہیں تولہی تولہی محبت ایمحبت عدب ہی عدب پیار ہی پیار کوئی اہمہ اکرام دے بارے خرافات شکار ہو گئی ہے افرات و تفرید شکار ہو گئی ہے ایک امام نو من بیٹھ ہے دوجہ امام نو چھوڑ بیٹھ پچھو تیال ہے میں امام نو من دا میں کہ کیوں من دا جن میں امام ابو نی فرامت اللہ لے دی تقلید کرنا میں کہا اچھا امام شافید من دا جن جی میں من دا میں کہ انہوں نے کیوں من دا جن اسی انہوں نے ویسے من دیا ویسے تو میں کہ امام مالک نو من دیا یعنی کہ انہوں نے من دیا میں کہ کیوں جن ویسے تو میں کہ امام عمد بن حمبر رامت اللہ نو من دیا جن جی من دیا انہوں نے میں کہ کیوں من دیا جن انہوں نے اسی ویسے من دیا ایک دی کرنیاں تک لی تینہ نو مندیاں ویسے تو میں نو پوچھو اہل حدیسو تسی امام مندیاں میکہ جی مندیاں جھانے کتنے ہیںänوں میکہ چاراں نوں جھانے کیویں میں Märoke ویسے جھانے ویسے کیویں میں horrific جیسے جھانے جیسے کیویں میںhwa backstory میتن ساری راض ویسے کیسے جی رکھنا جیسے جی رکھنا کیویں مندیاں میں وہ Tá Bog regard جھانے کیویں ویسے میںatorium Products تسی تینہ نوں ویسے تیدہ مطلب تیرا ویسا سونے دے کہ تُسا تِنَّا نُو ویسے من دے تو آڑے مننہیں فرق نہیں آن دا تُس ایک دی تقلید کر دے تِنَّا نُو ویسے من دے ویسے مننہیں فرق تو آڑے نہیں آن دا میں چوانو ویسے مننا اطاعت کرنا کی نہ دی یا ایو اللذین آمنو اتیو اللہ واتیو الرسول وَلَا تُبْتِلُو عَمَالَكُم اطاعت مصطفیٰ دی کرنا تِس ارہا نُو ویسے من دا یہ تیرہ تِنَّا نُو хозя تِس ارہاں تِنَّا نُو تقلید بغیر مننہیں فرق نہیں آن دا تے پھر سنو لوں چوتھ ایماموں بھی تقلید بغیر مننہیں فرق نہیں آن دا سمجھ لو یہ تیرہ تقلید بغیر بندہ جنت جا سکتا ہے پھر چوتھ ایمام بھی تقلید بغیر بھی بولو جنت اندر جا سکتا ہے صحابہ اکرام نہیں سی واقع چوہاں امام آدھے ویکلہ صدیق واسدہ جنت یہ اٹھے دروازے پھولے نہیں جانتے نہیں سنا امہ اکرام لیکن جنت یہ اٹھے دروازے پھولے نہیں جانتے قیامت علیہ دن تھے آواز ہی امام دن آدھے پہنی تو پھر تُس ہی کی کرو گے میں کہاں ساڑھی ٹینشن نہ لو تُس ہی آپ نہیں فکر کرو تو آنکہ دن آدھے آواز پہے گی جانتے امام صاحب دن آدھے آواز پہے گی میں کہاں کی یعنی سن بلائے جائے گا امام ابونی فرد نام تھے میں کہاں پھر جنہ سے پھر ٹور جانے امام صاحب نہ میں کہاں کی دے یعنی جنتے چاہے میں کہاں پھر امام صاحب تو ان لے کے جانگے جانے جی پھر دروازہ کھٹکٹانگی حضر آباز ہے گی کون امام صاحب کتھو تشریف لے آئے ہو کوفت نال کون نے افغانی نے جنہاں پاکستان ہی کو نہیں رہنے دے نال افغانی نے نال پاکستانی نال اندوستانی نے تے شافی کدھر جانگی امام شافی نال میں کہاں مال کی جانے ماں مالک نال میں کہاں ہم لی جانے آمد ونمبل نال میں کہاں چاروں گروہ ٹھور گئے اپنا اپنا امام نال جانے جی میں کہاں مگر کون رہ جائے گا جانے تو سی تے میں کہاں مصطفیٰ نال پھر کنے جانا ہے اثر ہے جانا ہے تے مصطفیٰ آباز آنی محبوب جی ساڑھا تو اڑے سوا کوئی نہیں تو اڑا ساڑے سوا کوئی نہیں محبوبہ ساڑے کول تو اڑے سوا کوئی نہیں ساڑے کول تو اڑے سوا کوئی نہیں فلا ورب کلا یومنون حتی یحکمو کفی ما شجر بینہم تم لا یجدو فی انفس محرجم اما قضیتا ویسلم و تسلیم سیدنا امیر معاوی رضی اللہ عنہ بارے سوال تُوہاں پتا نا پھر جدو معاوی تا ذکر ہوئے پھر دشمن پھر جاگتا تا ہے نا پھر سیدنا امیر معاوی رضی اللہ عنہ بارے سوال میرے دل نوہ ٹھنڈا کر دو پھر میں اپنے مضوع الجنہ ٹھنڈا کر دو کافروں پر حاوی معاوی جو چاہے کرے معاوی پھر بھی جنتی ہے معاوی جو چاہے کرے ساریاں خطا و غلطیاں معاوی جنت آوارے سے صحابہ دیا مالتے باس نہیں ہوں دی صحابہ اکرام دیا مالتے باس نہیں ہوں دی کیوں ساڑھی محبت صحابہ اکرام انہم آل دے با جان تو نہیں امال دی با جان تو نہیں ساڑھی محبت صحابہ اکرام نے قلمہ پڑھ کے میرے محمد چردہ دیدار فرمائے ہے جہ دیدار اندر کوئی شک دے پھر اتراض کیجئے جہ دیدار اندر کوئی شک نہیں عمالتے باس نہیں یا تو عمال دی با جان تو محبت شروع نہیں ہوئی پھر عمال دی وجہ تو لڑائی تے جگڑا کیوں شروع ہوئے صحابہ المحبتے ہوئے کہ اللہ ہونا تھے جو بھی انہیں گیتے ہونا تھے اللہ اچھی بولو اللہ راضی یہ معاملہ تے رب دے نا جدو صحافہ اکرام دے دوان اللہ علم جمعین کل کوئی بات عمل ہونا جس تے اللہ پاک نراض ہوندے فوری فرماندے وَا فُوَانُهُمْ وَسْتَغْفِرْلَا اُمْ اَسَمْ مَعَفْقَرْدِ تَي مَعْبُوبَاتُ اسی بھی نواز تے مافی منگو صحافہ دے مافی منگن دا ذکر رب نغفر لنا وَلِئِ خَوَانِنَا الَّذِينَ سَبْقُوْنَا بِالْایِمَانَ وَلَا تَجَالَ فِي قُلُوبِنَا خِلَّا لِلَّذِينَ آمَنُونَ رَبَّنَا اِنَّا قَرَهُمْ فُرْرَّحِيمِ ساڑھے واسطے حکم صحابہ واسطے مغفر دی دعا کرنا مخشید دعا کرنا صحابہ مغفورن صحابہ مرحوم ان کے تیاد ہے خطیبِ شیعہ قاری عبدالفیز فیصل آبادی اللہ انہی قبر ترامتہ فرمائے فرما کرنا صحابہ مغفور ہیں صحابہ مرحوم ہیں صحابہ مغفور ہیں صحابہ مرحوم ہیں صحابہ بخشی ہوئے ہیں صحابہ کرام پر اللہ راضی ہے جنہوں اللہ راضی ہو گئے سارے اعمال دے باوجود رب جانتا تھا صدیب کیا کریں گے عمر عثمان و علی کیا کریں گے رب جانتا تھا حسنہ کریمہ ان کی صیرت کیسے گزرے گی رب جانتا تھا میرے معاویہ رضی اللہ تمہیں حکومت خلاوت کیسے گزرے گی رب جب راضی ہو گیا سب کچھ جاننے کے باوجود عالم الغیب ہونے کے باوجود جنہوں رب راضی ہو گیا رب راضی تے سارا جگ راضی رب راضی تے سارا جگ راضی یہ سارا جگ بھی نراض ہو جائے رب راضی ہے صحابہ اکرام نشان عزت عظمت انر کوئی فرق نہیں آنے درہ ملک محبت نال درہ پیار نہ لکی دہ دی برکہ درہ برساؤ کافروں پر ہاویہ مرزئیوں پر ہاویہ مرزئیوں پر ہاویہ نمے پرانے مرزئیوں پر ہاویہ نمہ پرانا مرزئی ہوئے یا نمہ ہوئے مرزئی جیڑا بھی مرزئیے کافروں پر ہاویہ مرزئیوں پر ہاویہ توجہ فرمائیے قیامت دے نہ ہوگا چارے امام چارے امام موجود ہوں امام صاحب فرمان میرا کول تو سیدھا سو بھائی بات تو سا میری گل منی یا نہیں منی پتہ کی کرنگے ہے امام ابو نیورا ملہ سان مبارک دےو سان جب ہی پاو سان علمان کا کرو اصلا توڑی او بھی گل منی جڑی حدیث دے خلاف ہے اور دسو ساڑی وقت کوئی ساڑی وقت کوئی منہ نے کوئی فرق آیا ماشاء اچھا گئے ہوئے سو میں نہیں سی پتہ پاکستان کی تو تشریف لیا گئے ہوئے ہاں جی آو جی تشریف لیا ہو انشاءاللہ دو گھنٹے بار توجہ فرمائیے غور کیجئے ہاں بھائی انفی ہو امام صاحب پوچھ رہنے انفی سارے کے پیش ہو جی امام صاحب فرماؤ تو سا میری ہر کل منی جی اسد امام صاحب تو ارنال وفادی انتہا کی کہ اگر حدیث بھی آگئی ہے نا ایسا ان بھی چھاڑ دیتا ہے پر تواری گالوں نہیں چھڑیا تو امام صاحب کو پتہ کی برمڑا اذا صال حدیث وفاوہ مذہبی صحیح حدیث میرا مذہبا تو سا منو مندرہ حدیث چھڑی رکھی او شافیو جی امام شافی ایسا حدیث چھوڑ کے تواری گال منی او مالکیو جی امام صاحب اصلا تواری گال حدیث دے مقابلی جو بھی منی یہ عملی ہو تو سی فرماؤ اصلا تواری گال حدیث نو چھوڑ کے بھی منی ہوئے اہل حدیث سو تو سی دسو چارے امام وائمبہ اکرام نوزارش کر گیا ہے امبہ اکرام تواجب علیترام واجب علیقرام ہو توسی لیکن اللہ دی قسم ہے اصلا جدو میں گال منی ہے تواری ہر گال منی ہے لیکن جدو چھڑی ہے زاد دی وجہ تو نہیں امام دی وجہ تو نہیں جدو میں تواری کوئی گال چھڑی ہے مصطفیٰ دی دی اس دی وجہ تو جدو میں امام دی گال چھڑی ہے کیڑی مجبوری کچھ بولو حدیث حدیث سنت دی مجبوری تواری بات تو ادھو ہی چھوڑی ہے جدو حدیث نہ ٹکرائی ہے اصلا اے نیوے کیا امام ابونی فرحم اللہ دی بات امام شافیٰ نہ ٹکرا رہی ہے امام مالک آمد بن عمباللہ نہیں یا آمد بن حمبل دی بات ٹکرا رہی ہے امام ابونی فناسان چھڑی ہے نہیں اصلا جس امام دی جو بات چھوڑی ہے حدیث تی مجبوری چھڑی ہے کیوں ساری کنات چھوڑی جا سکتی ہے حدیث مصطفیٰ نہیں اصلا جدو قدو چھڑی ہے یا ایوہ اللذین آمنو عطی اللہ و عطی الرسول وَعُ لِلْ عَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنُ تَنَازَاتُمْ فِي شَيِّنُ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ اِلْقُنْ تُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرُونَ وَعَسَنُ وَتَعْوِيلَ جَجِشْنِ عِیتْ مِلَادُ نَبِي مَنَانَا تیاسی مَنَان لی تیار مَنَان لی تیارا تو اٹھے نالا بس کوئی دلیل دے 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 بھا کسے آج تک منائی ہو حضور تو لے کے آج تک کسے منائی ہو تی دسو شاہ باش تو آڑے ڈیوٹی کے ذمہ داری ہے تو اڑا فرید ہے سندلیل دیو بھا کس ایجشن منائی ہے کس ولادت تی حضور تی خوشی کنے منائی ہے اوہ منانہ لے بندے تھا نہ دسو حضور تو لے کے آج تک کہنے لگے ایسی انشاءاللہ تو انداز دینے ہیں سوچنے ہیں سوچنے ہیں پڑھ دینے ہیں پوچھ دینے ہیں بڑھ پوچھنے تو بات سوچنے سوچنے تو بات کہنے لگے جی رابطہ جی آل ادیس سانے بندہ لاب گیا ہے جنہیں منائی سی سب تو پہلے میں کہتا سو جنہ ابو لاب ٹھیک اچھا ابو لاب جنہ جی ابو لاب نے جیشن منائی سی جو دونوں پتہ لگا نا حضور دی ولادت دیو ہوئی ہے تھے وہ نے اپنی لونڈی نزاد کیتا تو میں کہا فیر جنہ فیر وہ گیا جہنم میں چھو سب تو پہلے کی نے منائی جنہ بلاب نے میں کتے گیا جنہ جنہ میں کہا ٹھیک پہلا تک جنہ مجھ گیا انہوں آخری دی آلت میں کھڑا لی جنہ مجھ گیا جنہ جی جنہ مجھ گیا میں کہا فرقی ہوں دے جنہ انہوں نا چوارہ لے دن جنہوں نے لونڈی نزاد کیتی سی انگلی جو اینگر موچ پاندہ ہے تبی چھو پانی آندہ ہے تبی جنہ جنہ میں جا کے کافر ابو لاب نو پانی دے ہی انگل چوپانی آندہ ہے سانوی دا آسی میں کہا تو ہن دو انگلہ چوارہ سی وہ تو صرف کافر آنا نال مسلمان کوئی نہ آورو تو وقت ہیک انگل کافی آئی تجھے نال مسلمان بھی ہو تو اڑھ وقت دو انگلہ انگلہ چھے دیا دو انگلہ تجھے موج پاؤ چوس ہو تو چوپانی آوے وہ دے واسطے صرف پانی آنا ضروری نہیں جنہ میں جانہ میں ضروری ہے لا یدوکو نفی بردن و لا شراب قرآن آن دیکھا پھر نو جہنم اجپانی ٹھنڈا لا یدوکو نفی لا یسمن و لا یغنی من جو قرآن تے یہ کہہ رہے ہیں پھر میں کہا توسین جشن منایا جنہ کی جی منایا میں کہا توسین کیوں منایا جنہ ابو لاب لجے منایا میں کہا توسین جشن کیوں منایا جنہ ابو لاب نے منایا میں کہا توسین جشن کیوں منایا جنہ ابو لاب نے منایا میں کہے تُساں پھر کیوں منایا جنہیں ابو لاب نے منایا میں کہے تُساں پھر کیوں منایا جنہیں ابو لاب نے منایا جنہیں تُساں پھر کیوں نہیں منایا میں کہے ابو لاب نے منایا میں کہے تُساں کیوں منایا جنہیں ابو لاب نے منایا جنہیں پھر تُساں کیوں نہیں منایا میں کہا ابو لاب نے منایا تُساں کیوں منایا جنہیں ابو لاب نے منایا تُساں کیوں نہیں منایا میں کہا ابو لاب نے منایا تُساں کیوں منایا جنہیں ابو لاب نے منایا اہل حدیث ہو تو ساں کیوں نہیں منایا میں کہا ابو لاب نے منایا تو ان کو نہیں سمجھ جائے تو ساں کیوں منایا کہنے لگے ابو لاب نے منایا تو ساں کیوں نہیں منایا ابو لاب نے منایا ابو لاب نے منایا بندہ ہکوئی ہے بندہ ہکوئی ہے اصلا اس واسطے نہیں منایا کہ ابو لاب نے کیتا ہے تو ساں کس واسطے منایا کہ ابو لاب نے منایا سانو منان واسطے ضروری ہے ابو لاب نہ پیس کرو سانو منان لیکنو پیس کرو وَمَنْ يُطِعِ اللَّهِ وَالرَّسُولِ فَأُولَائِكَ مَعَلَّذِينَ نَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَ مِنَ النَّبِيِّ جِيْنَ وَالصِّدِّقِينَ وَشُوَدَائِ وَالصَّالِئِينَ وَحَسُنَ أُولَائِكَ رَفِيقًا یہ ساڑھے کل منوانا ہے نبوت دا عمل پیش کرو یا صدیق دا عمل پیش کرو یا عمر عثمان علی دا عمل پیش کرو یہاں صحابہ اکرام دا عمل پیش کیجئے جی اُنہاں نہیں کیتا دیورہ اس ہی کرنے لئی تیار نہیں ایک آج کل کل اتنا میں چلے ہے مولوی دا ہے ربی اللہ علیہ السبتہ کیا کیا انہیں کیا صحابہ منا دے احسن لیکن اس ویلے ہے لیٹا کوئی نہیں سے اس واسطے لیٹا نہیں سی لائی ہونا تو جھڑیاں کوئی نہیں کاغذ کوئی نہ تو بس ہمیں کوئی نہیں ٹرک بھی کوئی نہیں ٹرالیاں بھی کوئی نہیں رکشے بھی کوئی نہیں مرسیکل بھی کوئی نہیں تو میں کہے گھوڑے تھے احسن کہنے جی ہے احسن مگر یہ سینا عثمان پائنسو گھوڑا لے کے مدینہ جلوس نہ نکل دے اللہ دی کا ذمہ وہ توڑے رکشے ہیں جو روحانیت نہیں جیٹا عثمان دے گھوڑے جو نہیں سی لیکن صحیح نہ عثمان نے کم کی تا نہیں صحیح نہ عثمان کل اونٹ موجود نے گھوڑے موجود نے سواریاں موجود نے لیکن وہ جشن دہ رنگانداز منایا نہیں تے پھر تُسا رہو دے رسول انوے کو نجیہ سا حضور دیا کیدت محبت رہو دے رسول انوے کو ہر چوک ہر چورائج رہو دے رسول بنایا تے تُسا کیوں نہیں بنایا میں گا سیم بنانا چاند ہے سن لیکن جگہ جگہ لبی جائے جگہ لبی تلاش کی تیسے جو جگہ لبی کوئی نہیں یہ تے حضور دے روز دا مادل بن سکے حضور دے روز دا مادل کیڑی جگہ تے بنائی ہے جنہیں گلی چوک اندر ایک گلی نہ پا کے روز ہے رسول ماں بین بیتی ومیمبری روز تم میرے آزل جنہ قبر بادش بن دیئے جگہ اس نو اللہ جنت پہلے بنا دین دا جنت اندر حضور دا روز دا روز ہے حضور دی قبر پاک جنت اندر ہے ہر جگہ ہر مادل ہر چوک چورایا اندر نہیں بنایی دا تے میں آگے گاربی لفل اسی گزرے باول پردے چوک چورایا چوک مادل بنی اسی روز رسول بنی اسی جنہ جی میں کہ بارن بھی گزرے لوگو تو گزرے سن ویخ رہے سن زیارتکار سن تیرن گزرے تو روز پاک دا مادل اس چوک ہیسی کوئی نہیں کدھر گیا ہے جنہ آسان توڑ چڑے میں کہ بنایا کیسے جنہ آسان بنایا میں زیارت کس کی تھی جنہ آسان کی تھی میں کہ توڑے کیسے جنہ آسان توڑے میں کہ اُستا کون ہے جنہ توسی بنایا آسان توڑے بنایا بنایا بھی توسا زیارت بھی توسا کی تھی توڑے توسا سن لیجئے بنایتا نینج بن جائے پھر اپنے اتھنال کیویں توسا گوارہ کیتے ہیں کیویں توڑے من نا پہ گائی نار سلنا کا شاہد و مبشر و نظیر اللہ تو منو بللہ و رسول و توزر و توکر و تو سب پہ ہو و بکر تا و سی لہا تو میں پوچھنا چاہنا جشن ولادت دے خوشی انر ولادت دے خوشی انر روزہ کیوں بنایا ہے کہنے لگے آجور میں دو توجہ ہے میرا تھوڑا جی ٹیم رہ لیا حجر شروع ہے تکبیر بس کے اہل حدیث اہل حدیث کے دو اصول جشن ولادت رسول منائے جی میں گئے روزہ کیوں آپ نے سینے دلائے روزہ کیوں بنایا جنہ حضور دی ولادت جشن بنایا جنہ جشن ولادت منائے جنہ جشن ولادت منائے جنہ جشن ولادت منائے روزہ بنائے ولادت روزہ ولادت کی علامت ہے اللہ روزہ رسول میں سینے دلائے لیکن فوت نہیں ہو رب نے کیسا کی دا تو ہید منوا ہے سینے روز اللہ کے روزہ آقاب کم وَمَن يَن قَلِب عَلَا كِبَي فَلَئِ يَذُرْنَ اللَّهُ شَيَّار وَسَيَجِ ذِلَّهُ شَاکِرِينَ انشاءاللہ وقت آنا ہے اور توحید اور سنت نگانے بانا ہے انشاءاللہ اقول و قولی حضا وستفر دیم الحمدللہ الحمدللہ وحدا وصلاة و بارک و سلم ثم صلی علیم اما بعد فاوض باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكَرَبْ عزراتِ گرامی آج دی اے عظیم الشان کانفرنس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم دے عظیم عنوان تے انعقاد پذیرے جس دی اندر میرے تو قبل محترم جناب کاری اکرم شہزاد صاحب حافظ اللہ تعالی بڑا ہی دل نشین خطاب فرما چکے نے میرے بعد انشاءاللہ تعالی استاذ المکرم فضیلت الشیخ سید محمد سبتین شاہ نقوی اور شیر پاکستان قرآن و سنت دی کسطوری حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری حافظ اللہ تعالی خطابات فرمان گے اور شیر اسلام مولانا عبدالوحاب صدیقی حافظ اللہ تعالی ناتی یا کلام پیش کرن گے میں بڑے اختشار دنال نبی رحمد جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم دی سیرت دے حوالے دنال دو چار بات ارز کرنیا چاننا نبی علیہ صلی و سلام آئے تمام انبیات و بعد اندر لیکن شان اللہ پاک نے نبی علیہ صلی و سلام سب نال اللہ سب نال اللہ عطا کیتا اور اللہ پاک نے نبی پاک ایسی خوبی ایسی خصوصیات عطا فرمائیا جو دیگر انبیات و بھی منفرد نے حضرات گرامی حافظ ابن کسیر رحم اللہ نبی علیہ صلی و سلام دی عظم شان سیرت آپ دی پہچان اور آپ دا مقام چاند مختصر جملیاں دی اندر اس انداز نال بیان کر دے نے کہ اگر اے ہی جملے کسی غیر مسلم دے سب نے رکھ دیتے جان اور اس تے اللہ دی رحمت ہو جائے ٹھنڈے دل نال غور کر کے نبی پاک دی شان سن لے اتنے عظیم جملے نے کلمہ پڑھ کے میرے محمد دا غلام بن جائے گا صلی اللہ علیہ و سلم فرماندے لوگو تو اڈے کو لوگ کوئی پچھے تو اڈے نبی دا تعرف کیے تو اس انداز رہ تعرف کراؤ فررسول محمد صلی اللہ سلم خاتم الانبیاء صلوات اللہ و سلام علیہ دائما ابدا الہ یوم القیام والامام العظم اللذی لو وجد فی ای اصر لکان واجب اتباع ہو ولہ آزا کان امام هم لیلت الاسراء لَمَّ جْتَمَعُ بِ بَيْتِ الْمُقَدَّس وَهُوَ صَاحِبُ الْمَقَامِ الْمَحْمُود وَهُوَ شَفِی يُوبَ الْمَحْشَر فرماندے لوگو فَرْرَسُولُ مُحَمَّد جَنَابِ سَيْجِدِنَا مُحَمَّد الرَّسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم توہدے نبی نے توہدے رسول نے آپ دی شان کیے فرماندے سب تو بڑا وصف آپ دا خاتم الْمَبِيَا آپ خاتم الْمَبِيَا نے آپ تو پہلے امبیاء آندے رہے نبو ودہ سلسلہ جاری رہا لیکن جدو حضور آگے آپ دے آم تو بعد ان قیامت آسک دیئے بہاول پر والے مل کے بولو نیا نبی آسک دا حضرات انجنی پیار اور محبت دے نال عقیدہ ختم نبوت دی بات یا پھر اس طرح کرو میں کہاں گا تاجدار ختم نبوت تسی دو مرتبہ دو نہ حتی نو بلند کر کے کہنا زندہ بعد زندہ بعد حضور دی ختم نبوت دا ذکر کریے مل کر کے نال محبت دی نال عقید نال عقید نال میت کیا کرنا بند نی بول دا بند دا خون بول دا جدو کی دا ختم نبوت دی تحفظ دیا وار یان خون اتنا ٹھنڈا نی ہو یا کر دا گونج پی جے تو ہڈی آواز رب وے جانی چاہی دی تو آواز مرز مسرور تک جانی چاہی دی تا کہ پتا چل جائے بہاول پردی اندر ختم نبوت پروان جمع مل کر بولی تاج دار ختم نبوت فرمایا مہ اکان محمد ابا اہد مر جال کم وَلَا کِ رسول اللہ وَخَاتم النبی فیارنل بولی تاج دار ختم نبوت دوسرا مقام اللہ پاک دے قرآن پاک دا فرمایا الیوم اکملت لکم دین وَاطمم تُ علیکم نعم تیو وَرَزِي تُ لکم الاسلام دین حضرات گرام اے آئے سنو پیغام دین دیئے تاج دار ختم نبوت میرے پیغمبر فرمان دین لوگو سنو انا خاتم النبی جین میں ہوں خاتم النبی جین محبوب جی خاتم النبی کون اندہ فرمایا اللہ نبی عبادی خاتم النبی ان ان نقی دہ جن دے بعد قیام مت آسک دیئے کوئی نوا نبی نہیں آسک دا او ختم نبوت دا سال آیا نبوت دبو نو ایم آیا او ند جن نبی جن گت آ کوئی نہیں سک دا میرے محمد رتب نو پا کوئی نہیں سک دا پیار محبت نہ بولیے تاج دار ختم نبوت اور حضرات سول لی جئے مرزیہ نے کاد یانیہ نے استاد محترم دا بیان سنیا جس دی اندر انہ فرمایا کاد یانیہ دے نال تعلق رکھنا حرام انہ دے نال دوستی رکھنا حرام انہ دے نال رشتے داریا نو جوڑ نا حرام انہ دے نال اٹھنا بیٹھنا حرام انہ دے نال کھانا پینا حرام انہ دے نال تعلقات جوڑنے حرام اگر کوئی اکسی ڈینٹ دے اندر گریہ پڑے ہے ہاس سیدہ شکار ہوگی ہے اس نو اٹھانا حرام اگر مرزی دے کر دے اندر آگ لگ جائے اس آگ نو بجانا حرام تمام قسم دے تعلقات رکھنا حرام اس بیان نو لے کر کے اقوام میں متحد اندر درخواست دے دیتی انہ نو عالمی دہشت گر قرار دے کر کے انہ دے بیان نات پبندیاں لگائیاں جان لیکن سنو اہل حدیث تا بچہ بچہ کٹنا تو گوارہ کر سکتا مرنا تو گوارہ کر سکتا لیکن مل کر کے بولیے تحفظ ختم نبوت دے عقید دی جناب پیر داری نو چھوڑنا گوارہ کر سکتا نہیں کر سکتا حضرات اگر میری جماعت قائد دین نے سینٹ دی اندر بل پاس کر وائے گا عظمت صحابہ دا بل پاکستان دا قنون بنے گا صدر دستخط کرے تب بھی بنے گا نا کرے تب بھی بنے گا لیکن اندر نال نال انشاءاللہ ہوتاللہ اسی ایک لاک بندہ اسلام آباد جا وائنگے عورت جا کر کے ایک قنون پاس کر وائنگے کہ مرسائی قادی آنگی صرف کافر ہی نہیں بلکہ مرتض نے جانتیاں پی نارے لگا وائنگے ہمتیاں پی نارے لگا وائنگے غن پی نارے لگا وائنگے مرتے دم تک نارے لگا وائنگے مل کر کے بولیے تاج دار ختم نبوت اللہ اسی اقیدے تے زندہ رکھ اسی تے موت نصیب فرمائے آخر دعوی یعنی الحمد لیلہ رب العالمین